سب ہوں کو ایک اور بار ہمارے ادھار کرتا مقتداتا پربویشو مسیح کے سامرتی نام میں جی مسیح کی عزیز وانچ ایک خاص سندیش میں آپ سب کے ساتھ باڑنا چاہتا ہوں اور یہ سندیش آپ کو مجھے ملتا ہے یہ زکیل نبی کے کتاب ادھیا سینتیس اس کی دو اور تین ایتھوں لکھا ہے تب اس نے مجھے چاروں اور گھمایا اور ترائی تہاں پر پہنچ بہت ساری وہاں پر ہڈیاں تھی اور وہ سوکھی ہوئی تھی تب اس نے مجھ سے پوچھا ہے منوشر کے سنتان کیا یہ حدیاں جی سکتی ہیں میں نے کہا ہے پرمیشور یہوہ تُو جانتا ہے عزیزوں آپ اور میں یہاں پر دیکھتے ہیں پرمیشور کا بچن کہتا ہے اور میں وشواس کرتا ہوں اس بچن کو آپ نے پڑھاؤ گا اور آپ بھلی بھانتی اس کہانی کو جانتے ہیں اور یہ کہانی اس پرکار سکھ ہے پرمیشور کا بچن کہتا ہے پرمیشور اس کے نبی کو ایک ترائی ملے جاتا ہے اور وہ کہاں پر ترائی ملے گیا ایک ایسی جگہ پر لے گیا جہاں پر چاروں طرف سوکھی ہڈی تھی وہاں پر کوئی بھی جیون نہ تھا وہاں پر کچھ بھی اگر سامان نجروں سے دیکھا جائے تو اس گیل کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا عزیزوں میں دوسرے شبدوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسی دشا تھی جہاں پر مانو لوگوں کے سپنے مرے ہوئے ہوں ایک ایسی دشا تھی جہاں پر مانو سب کچھ اس طریقے سے چتر بطر ہوا ہو پتہ نہیں کوئی بھی وہاں سے کوئی بھی امید کبھی کسی وقتی کو سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن ایسی جگہ پر پرمیشور کا بچنگ کہتا گیا پربو ہزکیل کو لے جاتا گیا اور پرمیشور اس سے کہتا گیا کیا یہ ہڈیاں جیویت ہو سکتی ہے کیا ان کے بھیتر جیوان آ سکتا ہے کیا ان کے بھیتر فر سے چلنے اور فرنے کی کیاین میں طاقت لوٹ کر آ سکتی ہے پرمیشور اس بات کو ہزکیل سے پوچھ رہا تھا کیوں پرمیشور اس بات کو ہزکیل سے پوچھ رہا تھا کیونکہ پرمیشور چاہتا تھا کہ ہزکیل اس بات کا جواب وشوان کے ساتھ دی پرمیشور چاہتا تھا کہ ہزکیل جب اپنے مو کو کھولے اس وشوان کے ساتھ ہو جواب دے کہ خدا مند تُس سے سب کچھ سنبغ ہے اور تیرے نام سے سب کچھ کیا جا سکتا ہے اور آپ پرمے دیکھتے گئے یہاں پر ہزکیل نے کیا جواب دیا پرمیشور کا وچن کہتا گیا ہزکیل نے اس طریقے سے جواب دیا پرمیشور یہوہ تو ہی جانتا ہے اس کا مطلب ہے دوسرے شبدوں میں ہزکیل یہ کہنا چاہتا گیا پرمیشور یہوہ تو اس سے کوئی بھی کام کٹھی نہیں تو سب کچھ کر سکتا ہے آج اس سندیش کو سننے والے میرے بھائی میری بہن آج میں تُس سے کہنا چاہتا ہوں تُو ایک ایسی دشاہ میں اپنے جیون کے پہنچ چکا ہوگا یا پہنچ چکی ہوگی جہاں پر تیرے سارے سپنے ٹوٹ چکے گا جہاں پر تیرا وشواس پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے جہاں پر تجھے اس طریقے سے پرتیت ہوتا ہے مانو جیسے سب کچھ ختم ہونے پر ہے اور تب آج پرمیشور کا آتما صبح کے سمیں تُس سے کہتا گیا میرے بیٹے میری بیٹی کیا تُو یہ وشواس کرتا گیا میں سب کو جونکتیوں کر سکتا ہوں آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ وشواس ہے پربو ان سو کی ہڈیوں میں جیون دے سکتا ہے پربو اس مرے ہوئے سپنے کو جلا سکتا ہے پربو اس ٹوٹے ہوئے پریوار کو اٹھا سکتا گیا پرمیشور ایک ایسا جیون جہاں پر کوئی بھی امید نہیں ہے جب اپنی سانس کو اس میں فوکے گا اس میں ایک نیا جیون دے سکتا گیا یادی آپ یہ وشواس کرتے گئے تو آج صبح کے سمعے پرمیشور آپ سے کہتا ہے یادی تو وشواس کرے میرے پیچھے چلے تو عدبود کاموں کو دیکھے گا تو بڑے بڑے کاموں کو دیکھے گا اور میں تیرے لئے سب کچھ کرنے والا تیرا پرمیشور ہوں آج اس صبح کے سمعے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آئیے کیوں نہ مل کر ہم پرمیشور کی حضوری میں جائیں اور ہم مل کر پربو سے کہیں پربو میں تیرے بچن پر وشواس کرتا ہوں پرستیتی بکریوی نجر آ رہی ہے پرستیتی جو میں اپنی نگن آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں پربو جی مجھے کہیں بھی جیون نجر نہیں آ رہا ہے لیکن مجھے اتنا معلوم ہے جب خداون تو جیون کو فوکے گا اس کے بیتر جیون آ جائے گا جب تو کہے گا ٹکڈوں میں جانا جائے گی جب تو کہے گا یسو کی ہڈیاں اٹھ کر ایک بڑی سینہ میں کھڑی ہو جائے گی کہ آپ یہ وشواس کرتے گے یعنی آپ وشواس کرتے گے تاہیے مل کر ہم خدا سے پراتنہ کریں کہ وہ آپ کو مجھے انگرہ دیں تاکہ ہر پرستیتی میں آپ اور مجھے پر وشواس رکھیں آئیے مل کر پراتنہ کریں پربو جی دنیواد دیتے ہیں اس دن کے لئے اس سمیں کے لئے اور پربو جی آج ہم ہو سکتا ہے ایک ایسی پرستیتی میں کھڑے گئے جہاں چاروں طرف ہمیں موت نراشہ ہیں حتاشہ ہمیں دکھائی دے رہی ہیں لیکن خداون آج ہم تیرے نام کی اوپر وشواس کرتے گے آج تیرے پویتر آتما کی اوپر ہم وشواس کرتے گے اور ہم کہتے گے ہمارا پربو اب بھی چمتکار کرنے کے لئے وشواس ہوگے گے ہم کہتے گے ہمارے پرمیشور کے لئے کوئی بھی کام کا ٹھین نہیں ہے اور جب وہ وشواس تیرے نام پر جب وشواس کریں گے خدا ہمیں پتا گے جہاں جیون نہیں ہے وہاں تو جیون فوکنے کی اور دینے کی طاقت رکھتا ہے دھنیوات کہ ہم ایک جیویت ایشور پر وشواس کرتے ہیں دھنیوات کہ تو کبھی بھی ہماری آشور کو سڑنے نہیں دے گا نہ جھکنے دے گا کہ ایشور مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین 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 میری پرمیشور سے آج ہی پرابنا ہے آج کا آپ کا دن آشش کا دن ہو آج آپ کا دن جہ کا دن ہو آج کا آپ کا میرا دن پرابو کے چمتکاروں کو پانے والا دن ہو پرابو آپ کے سنگ رہے ساتھ رہے ہم آپ کے لئے دعائیں کر رہے آپ بھی اپنی دعاؤں میں ہمیں بنائے رکھیں خدا ون آپ کو آشش دے جہ مسیح کی